اگر آپ حج یا عمرہ کی ادائیگی کا ارادہ رکھتے ہیں تو ابھی سے ہی اپنے موبائل میں حج عمرہ گائیڈلس کے نام سے یہ اپلیکیشن انسٹال کر لیں یہ اپلیکیشن آپ کو حج یا عمرہ کی ادائیگی میں بہترین مدد فراہم کرے گی انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اس اپلیکیشن میں نئے نئے فیچرز شامل کیا جا رہے ہیں حج عمرہ کی سعادت کے دوران مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اسلام علیکم دیکھیں اگلا جو موضع ہے وہ ہے کہ اپریشن جو عورتوں کا ہوتا ہے نا اپریشن اس میں کمر میں ایک انجکشن لگایا جاتا ہے تاکہ بغیر بیوش کیے اپریشن کیا جائے باؤں اکاتہ بیوش کر دیا جائے اہسی حرض میں تو دوبارہ مریض اٹھتا ہی نہیں تو اس ڈرکی وجہ سے اپریشن لگایا آپریشن کے لیے کمر میں درد کہ کمر میں سن کرنے کے لیے ایک انجکشن لگایا جاتا ہے تو اس انجکشن کا درد نہیں ٹھیک ہوتا بہت دیر تک انجیکشن کا درد رہتا ہے کہتے ہیں انجیکشن ہم نے لگایا تھا کئی سال تک درد نہیں ہٹا تو اس کے لیے ہمارا ایک تیل ہے چار نمبر تیل آپ بنا لیں تو انشاءاللہ اس سے بہت ہی آپ کو فیدہ ہوگا وہ تیل اس طرح ہے کہ دس گرام ست اجوین لے لیں دس گرام اجوین کا ست ہوتا ہے یا جوہر اجوین بھی اس کو کہہ سکتے ہیں دس گرام پودینے کا ست یہ بھی دس گرام لے لیں تار پین کا تیل لے لیں پچاس گرام اور تارے میرے کا تیل لے لیں دو سو پچاس گرام اگر تارے میرے کا تیل نہ ملے زیتون کا تیل بھی دو سو پچاس گرام بلایا جا سکتا ہے یہ ساری چیزیں ایک خالی بوتل میں ڈال کر اچھی طرح ڈھکن لگا کہ دوب میں رکھتے دو تین گھنٹے آگ کے پاس نہ رکھیں کیونکہ آگ اس سے فوراں پکڑ لیتا ہے آگ آگ بھڑکنے کا خطرہ ہوتا ہے تو آگ کے پاس نہ رکھیں بلکہ حرارت دینے کے لیے دوب میں رکھیں تاکہ ساتھ وغیرہ آپس میں حال ہو جائیں تو پھر یہ تیل اس تیل کی مارش کی جائے تو انشاءاللہ چینگ دن مارش کرنے سے در دوبارہ انشاءاللہ نہیں ہوگا اب اپریشن جو ہوتا ہے اپریشن کے بعد پیٹ بھی لٹکنے کا خطرہ ہوتا ہے کہ پیٹ لٹک جائے تو پیٹ کو اپنی جگہ پر لے جانے کے لیے کمرکاس کا استعمال کیا جائے کمرکاس ایک بشہور چیز ہے اس کو بری کر کے آپ کیفصور اس کے منا لیں صبح دپہر شام کمرکاس کے کیفصور کھانے سے پیٹ اپنی جگہ پر آ جاتا ہے زخم بھی جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں کیونکہ خوشک سرد کفیت کی یہ چیز ہے تو پیٹ بھی اپنی جگہ پر آ جاتا ہے کمر دوبارہ کس ہو جاتی ہے اور بہترین اپنا نظام صحیح ہو جاتا ہے سارا اللہ پاکستانی فرماتے ہیں اس طرح کیا جائے تو اس مارش یہ جو مارش میں نے بتائی ہے گھٹنوں پر بھی لگا سکتے ہیں دوران درد کسی جگہ بھی درد ہو اگر سر میں درد ہو تو چند کترے سر پر لگانے کے لیے لگانے سے درد بھی ہٹ جاتا ہے جتنی بام بغیرہ ہم لگاتے ہیں نا یہ بھی ایک طرح بام ہی ہے تو نیبلائزیشن جو ہوتی ہے بچوں کو نیبلائز کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ دو کترے تین ڈال دیا جانے تو بھاپ بڑی مؤثر ہو جاتی ہے وہ سارا جو سکریشن ہے وہ اسے نکل جاتا ہے ٹھیک ہو جاتا ہے سینہ کھل جاتا ہے سانس ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس طرح اس سے آپ کام لے سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ